بسم اللہ الرحمن الرحیم باتیں کی نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ باتیں پسند نہیں آرہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے جھوٹ اور سچ آپ لوگوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا حافظ عمران بٹس اپ کو اوورال میں نے ایک نفیس شخص پایا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اس ویڈیو کے آخر میں آفر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت اچھی آفر ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان کی اس آفر سے پاکستان کی ویٹ لفٹنگ ایک دم سے دوبارہ واپس آئے گی اس میں ڈوپنگ کا خاتمہ ہوگا اور سب لوگ یونائٹ ہو کے آگے بڑھیں گے یہ رائے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس رائے کو جاننے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک سپورفٹ یوڈیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں تاک آواز کو پہنچانا ہے کھیلوں کی دنیا کی اس آواز کو سٹرونگ کریں ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے تمام طبقے کھیلوں کے آپس میں یونائٹ ہو جائیں کیونکہ چند لوگ اگر آپس میں مل جاتے ہیں تو کھیل کی ترقی ممکن ہے کہ ہم اولمپک میں اور انٹرنیشنلی بہترین اعزازات جھیتے ہیں کچھ لوگوں کو قربانی دینی پڑتی ہے اور حافظ صاحب قربانی کے لیے تیار ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اسے شیئر کریں گے اور اس پہ اپنے کمنٹس جاری رکھیں گے آپ کے کمنٹس حافظ صاحب کے لیے پاکستان کی ویٹ لفٹنگ کے لیے اور ہمارے لیے ایک رہنمائی کے طور پر شامل ہوگے آپ کھل کے اس میں اظہار کریں آپ بلکل مت ڈریں کہ آپ کے کیے ہوئے کمنٹس سے آپ کو نقصان ہوگا مجھے یقین ہے اس سے پاکستان ویٹ لفٹنگ کو فائدہ ہوگا اور پاکستان کے کھیل کو ایک صحیح لائن پر لانے میں ہماری آپ مدد کریں گے بہت شکریہ چلتے ہیں پارٹ 3 کی طرف جو بہت امپورٹنٹ ہونے والا مجھے یہ بتائیے مو بٹ نے ایک اور الزام لگایا ہے کہ جو اولمپک سولیڈیٹی کا فور ٹریننگ ایک فنڈ آیا تھا وہ فیڈریشن نے اولمپک نے مل جل کے اسے نہیں دیا اور اسے ریکاوٹیں ڈالی گئی اور وہ فنڈ کہاں ہے آج کل بڑی اچھی بات ہے میں دیکھئے جو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی فنڈز دیتی ہے وہ کسی رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت دیتی ہے اس کا کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ فنڈ اس طرح استعمال کیا جائے گا اور اس کا استعمال کو آپ نے پھر ان کو ریپورٹ کرنی ہوتی ہے اور انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی جو ہے وہ ایوری فور منت وہ اس کا استعمال جب ان کو بیجا جاتا ہے ایس پر دیر ریکوائرمنٹ ایس پر دیر رولز تو وہ اس کے بعد پھر وہ نیکس جو ہے وہ انسٹالمنٹ ایشو کرتے ہیں اب یہ جو تھا یہ ان کا سکولرشپ سکولرشپ اس لیے ہوتا ہے جو انٹرنیشنل نیشنل فیڈریشن جو ہے وہ سکولرشپ کو دو حصوں میں اس کی ضرورت وہ استعمال کرے گی ایک فور دی کیمپ ٹریننگ آف دی پلیئر اینڈ فور دی انٹرنیشنل پارٹسپیشن کولیفیکیشن ایمنٹ اب جب ان کا یہ آیا تو ہم نے ان کو درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں اور یہاں ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک جو ٹریننگ کیمپ ہے اس کا شیڈول طے کر لیں اور آپ کو بتا دیں کہ کتنے پیسے جو ہیں وہ ٹریننگ کیمپ پہ ہوں گے اور کتنے جو ہے وہ انٹرنیشنل کمپیٹیشن کے جانے کے لیے ہم رکھیں گے تو ہماری بار بار درخواست کے باوجود جراب محترم نو بڑھ سب تشریف نہیں لائے تو جب چار ماہ ہو گئے تو ہم نے ایک ٹریننگ کی ہے یہ ہم نے اس کو کیسے استعمال کیا ہے جب ہم ان کو باوجود کہنے کے تشریف نہیں لائے ہمارے پاس کوئی رپورٹ بیک کرنے کے لیے کوئی اس کا جو ہمیں چار لاکھ آیا تھا پانچ لاکھ اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن ہم آئے اسی کو نہیں دے سکے تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ جو کھلاری ہے وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہا اس لیے وہ یار سوری آپ یہ ہیں یہ اس کو آپ واپس لے لیں تو وہ جو فنڈ تھا وہ ان کو بے دیا گیا وہ ان کو سرنٹر کر دیا گیا یہ تو خیر فنڈ کی نلائکی نہیں ہے کہ اتنا بڑا فنڈ اور اتنی بڑی فسلٹی کو ہم نے اس طرح ڈیگریٹ کر دیا نہیں نلائکی تو آپ جو مرضی آپ کہہ لیں زیادتی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جب جس بندے کے لیے آیا ہو اور وہ کوپریٹ ہی نہ کرے وہ فنڈریشن کے پاس کی بات ہی نہ سنے وہ ان کے پاس رابطہ ہی نہ ہو بیٹک ہی نہ ہو ہم ان کو کیسے جسریفائی کر سکتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں کون ہے وہ مطلب ہم نے اس کو پیسے دے دیا وہ کہیں گے کیسے پیسے دے دیا یہ ایسے پیسے تو انٹرنیشنل فیڈریشن نہیں دینے دیتی وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہمیں حساب دیں بڑھ صاحب یہ بتائیے کہ کیمپس لگتے ہیں پورا پورا سال شو ہوتے ہیں پاکستان سپورٹس بورٹ کی اس میں اس کے فنڈز بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو گھر میں ٹریننگ کرتے ہیں ابھی آپ نے بھی تھوڑی زیر پہلے بتایا ہے کہ اکثر لوگ اپنے گھروں میں ٹریننگ کرتے ہیں تو وہ جو فنڈز پاکستان سپورٹس بورٹ کیمپس کے لیے دیتا ہے وہ کیسے آپ پھر منیج کرتے ہیں دیکھئے اس میں کیمپ کے لیے بھی یہ بھی سوال آپ کا ٹھیک ہے اچھی بات ہے یہ سارے لوگوں کو ذہنوں میں ہوگا ہے کیمپ یوزیلی جب گیمز ہوتی ہیں اس سے پہلے پاکستان سپورٹس بورٹ لگاتے ہیں اور یہ سب کھلاریوں کو پتہ ہے کہ ٹریننگ کیمپ جو ہے وہ اسلامبہ سپورٹس کمپلیکس میں لگتا ہے جو اسلامبہ سپورٹس کمپلیکس میں کمپ لگتا ہے اس میں ہمارا ویڈ لفٹنگ کا تو نہ تو کوئی اس میں تعلق ہوتا ہے تعلق تو ہوتا ہے لیکن اس میں فیننشل پوزیشن وہ خود ہی پے کرتے ہیں اپنے سپورٹس بورٹ کو پی جسے تو وہ خود ہی سارا مینے کرتے ہیں اس والے سے ایک ٹریننگ کیمپ جو ہے وہ ہم نے کومن ویلڈ گیم سے پہلے ان سے کہا تھا کہ لاہور کوچنگ سینٹر میں لگا دیں وہ انہوں نے لگایا تھا وہ پندرہ بیس دن کا ایک کیمپ لگا تھا یہاں پہ اور اس کا بھی جو ایکسپینسز تھے وہ ہم نے ان کو بیجے وہ سپورٹس بورڈ نے پاکستان ویر لفٹنگ فڈریشن کو ریمبرس نہیں کیے تھے تو یہ کیمپ والا معاملہ جو ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ بھی سارا سال لگا رہتا ہے اور پاکستان ویر لفٹنگ فڈریشن پیسے کھاتی رہتی یہ آپ خود ما شاء اللہ محترم ہیں آپ اسلام آباد میں ہیں آپ سپورٹس بورڈ سے پتہ کریں کہ کیمپ وہ کہاں لگاتے ہیں کیمپ ہمیشہ اسلام آباد لگتا ہے یہاں ان کے کوچنگ سینٹرز پہ لگتا ہے یہ بھی یہاں لاہور میں کوچنگ سینٹر میں تھا بڑ سب اتنے زیادہ جو ہے دوپنگ پوزیٹیو اور وہ پھر وارڈا میں بھی انہیں فائمیلائز کر دیا ہوا ہے تقریباً لڑ بگ آپ کے دس لوگ ہو گئے اور آج ہی ایک نیوز آئی ہے کہ ایک آدھ کھلاڑی ہو دوپنگ پوزیٹیو ہو گیا آپ باپ بیٹے کا بھی ایک کیس جو آئی ٹی اے نے ریکمنٹ کیا ہوا ہے تو کیا کہیں گے کہ اتنی بڑے سکینڈل کے بعد پاکستان کا شاید ڈوپنگ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے تو اس کے بعد کیا یہ فیڈریشنل انٹرنیشنلی بہن نہیں ہو جائے گی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کرنا کمہ کرنے کے لیے ایک دوسرے جو آپ کے ہی ساتھی ہیں آپ کے ہی دوست ہیں ان کو امپاور کر کے ہم لوگ ایک پیرلل سسٹم اس طرح کا تیار کر لیں جو سوچ کر جائے کسی بھی وقت بجائیے کہ وہ چاند دوست جو کے والتی سے یا کسی بھی طریقے سے اگر وہ ڈوپنگ میں آگے ہوئے ہیں جس طرح آپ کا کہنا ہے تو اس کو بچایا جا سکے پاکستان کے باقی کھلاریوں کے لیے دیکھئے اس میں جو بھی چیز روکنی ہو اس کا ایک رول اور قوانین ہے ڈوپنگ کے قوانین جو ہے وہ آئیو سی خود فارم کرتی ہے اور انٹرنیشنل فیڈریشنز اس کے بعد نیشنل فیڈریشن اس کو فالو کرتی ہیں ڈوپنگ کے جا یہ ایک دو 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 ٹائر ہیں ایک آئی ٹی اے ہے اور دوسرا نیشنل اینٹی ڈوپنگ ہے نیشنل اینٹی ڈوپنگ پچھلے دو تین سال میں بالکل ان ایکٹیو تھی اب وہ ایکٹیو ہو گئی ہے وہ کام کر رہی ہے یہ دو چار پانچ سات لڑکے اور پکڑے جائیں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب لوگ اپنے نی کلاپ میں ٹریننگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مدد سے یہ ڈوپنگ کرتے ہیں اس میں کوچیز کا بچاروں کا بھی قصور نہیں ہوتا یہ لڑکے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ فرانی گولی کھالو فرانی کھالی کھالو تو یہ جب پکڑے جائیں گے جب یہ دو چار لوگ اور بین ہوں گے تو یہ آٹومیٹک ایک فیر کی کفیت بنے گی کہ بھئی اب اگر ہم نے کیا تو ہم پھر پکڑے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کمی ضرور آئے گی اور کمی ہی توقع کی جا سکتی ہے خاتمہ تو اس کا توقع نہیں کیا جا سکتا ہے بھر صاحب یہ چلتا رہتا ہے ہم جی بھر صاحب ہم لوگ آتے ہیں سیلیکشن کی طرف جی اس میں نیوپیزم تقریباً تمام فیڈریشنز میں موجود ہے اور پاکستان بیٹ فیڈریشنز میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب کوچس کا کوئی کورس ہوتا ہے تو آپ ایسے لوگوں کو بھیجاتے ہیں جو کولیفائیڈ نہیں ہوتے ہیں نیشنل لیول پہ بھی اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ لاسٹ جو لوگ گئے تھے مجھے نام اس وقت یاد نہیں ہے لیکن میرے خیال سے آپ بہتر اس کو ایکسپلین کر سکیں گے سیکنڈ چیز یہ کہ جب تین کی سیلیکشن ہوتی ہے تو اس میں بھی اس دفعہ نو بٹ جو ہے وہ کولیفائیڈ گراؤنڈ میں نہیں کر سکا کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بیک پہ کیا وہ ریزنز ہیں مین کہ ہم لوگ اپنے ہنڈر پرسنٹ کہتے ہیں کہ یہ وہ میڈل تھا بقول نو بٹ کے اور دسگیر کے کہ ہم لوگ کم از کم برانز یا سلور لے سکتے تھے کیونکہ جنہوں نے برانز یا سلور لیا ان کو یہ آلریڈی ہرا چکے آپ کیا کہیں گے ملا اچھا ہوا ہے یہ آپ نے یہ ایشو کیا ہے دیکھئے اس میں دو چیزیں ہیں اس میں نمبر ون یہ ہے میں پہلے بھی آپ کا ارز کار چکا ہوں دو ہزار بائیس میں پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان ویلیفٹنگ فیڈریشن کو سسپنڈ کر کے ایک انٹیرم کمیٹی بنا دی اس انٹیرم کمیٹی کی جو مدد اور جو سپورٹ ہمارے دوستوں نے کی اور جو لوگ بھی یہ میں پہلے بھی آپ کا ارز کار چکا ہوں کہ یہ تیغ کیا تھا فیڈریشن نے کہ جو انٹیرم کمیٹی کے ساتھ ہوگا ہم اس کو اپنی جو اکٹیوٹی ہے اس میں نہیں حصہ لینے دیں گے وہ ان کی اکٹیوٹی میں حصہ لیں ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہماری اکٹیوٹی میں حصہ لیں یہ تو ایک آئٹم ہے اس کے بعد دو لوگ جو پوزیٹیو ہو گئے تھے جن کا جرمانہ آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ وہ پاکستان ویلیفٹنگ اوپر ہے اس کے بیسیز کے اوپر جب تک وہ جرمانہ پے نہ کیا جاتا کوئی بھی بندہ پاکستان کی طرف سے کولیفیکیشن ایونڈ میں حصہ نہیں لے سکتا تھا یہ دو ریزنز تھی ایک سسپینشن اور دی ویلیفٹنگ فیڈریشن ان لینڈ پاکستان اور دوسری جو رکاورت تھی دسزار ڈالر کی اس کی وجہ سے پاکستان ویلیفٹنگ فیڈریشن پاٹیسپیشن نہیں کر سکتی تھی یہ ایک رکھ ہے کہ کیوں نہیں کر سکی دوسری بات جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہم نے گولڈ مرڈل کیتنا تھا میں آپ کو اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو جو نو برڈ صاحب نے دو ہزار تائیس نیشنل گیز میں جو انہوں نے ٹوٹل کیا تھا وہ تھا تھری ففٹی فائیو کیجی ٹوٹل سینج انکنیاں جرک میری بات آپ ذرا غور سے سن لیجے اور جو لوگ پلس ون زیرو ٹو کلاس میں کوالیفائی کیے تھے پہلے دس اس میں جو آخری تھا اس کا فور ہنڈر نائنٹین کلو ٹوٹل تھا تو یہ ایک مطلب بڑک تو سمجھا جا سکتا ہے میں نہیں جا سکتا ہے کہ میں نے گولڈ میٹل جیتنا تھا لیکن یہ حقیقت سے بہت دور کی بات میں آپ کو بیہی دیتا ہوں ان کا بھی ٹوٹل جو تائیس میں انہوں نے کیا اور جو وہاں پہ کوالیفیکیشن میں جو ٹوٹل ہوا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ کوالیفائی بھی کرتے اس علمپی گیمز کے لیے جو کہ ان کی جو پرفارمنس تھی ٹھیک ہے آپ نے ذکر کیا نیشنل گیمز کا تو نیشنل گیمز میں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ وہاں پہ ناراض ہو کے واپس آگے تھے کیونکہ نو بڑ کو کھلایا جا رہا جبکہ نو بڑ ہی کی وجہ سے واپڈا جو ہے وہ وہاں پہ پروفی لینے کا عبدار ہوا جی بالکل نو بڑ چونکہ ہمارے سار جیسر نہیں تھا اس لیے ہم نے پروٹیسٹ کیا کہ ہم یہ نہیں کھیل سکے گا ہماری اکٹیوٹی میں لیکن چونکہ وہ پاکستان علمپک اسوسییشن کا شو کیس تھا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اکٹیوٹی ہے اس میں آپ ان کو کھیلنے دے تو وہاں پر کھیلے بس پیو کی ڈائریکشن پہ اور اسی غصے میں آپ نے جو پریزیڈنٹ ہیں گلوچستان کے پروفیسر عزیز خان صاحب ان کو پارشل ہی سسپینٹ کر دیا نہ کوئی نوٹسکیشن نہ اور کچھ اور ان کو کسی بھی اکٹیوٹی میں وہ جانے ہی نہیں دیتے کہتے ہیں کہ آپ تو پریزیڈنٹ ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ کوئی اور صاحب جن کو آپ نے نومنیٹ کیا ہوا ہے وہ ریپزینٹ کرتے ہیں ویڈ لیفٹنگ کو نہیں یہ ساری بات ہے یہ بھی ایک بہتان والی بات ہے جو عزیز خان صاحب تھے وہ پریزیڈنٹ نہیں الیکٹ ہوئے تھے دوزار بیس کو جو الیکشن ہوا تھا اپلوچستان الپک اسیوسیشن کا ان میں وہ چیف ایگزیکٹیو افیسر الیکٹ ہوئے تھے اور وہ ابھی تک ان کے الیکشن نہیں ہوئے اس لیے وہ صدر تو تھے ہی نہیں تو وہ تو چیف ایگزیکٹیو افیسر تھے وہ وہاں پہ نیشنل گیمز میں آتے رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ پریزیسی بوشن بھی کیا ہم نے تو ان کو نہیں روکا کہیں بھئی بڑھ صاحب یہ جن لوگوں پر پوزیٹیو ہوا اور جو ابھی تک ریزرٹس آ چکے ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے تمام لارلز جو نا واپس ہونے چاہیے جیسے انٹرنیشنل اولیمپک کمیٹی کا ایک لاؤ ہے اور جو جو یہ جوبز کر رہے ہیں میں سے بھی برقاس کرنا چاہیے ان کو نہیں اس میں جو لا ہے وہ لا کے مطابق ہی ہے لا یہ ہے کہ جب آپ جو پوزیٹیو ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کا میڈل ہوگا وہ کنفسکیٹ ہو جائے گا تو وہ انٹرنیشنل جو لا ہے اس کے تحت ہی ہم جو بھی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اپنے ان کے ان سے آگے نہیں جا سکتے آئیو سی کے ساتھ جو آئی ٹی اے وہ بھی میڈل چیٹل ہوں گے وہ کنفسکیٹ ہو چکے ہوں گے بڑ سب میں اخلاقی طور پر آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ہونا چاہیے یہ اخلاقی طور پر کیا ایتھکس ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے جو پوزیٹیو جی بلکل جو ڈوپنگ پوزیٹیو ہوتا ہے میں ہمارا یہ فیصلہ ہے میرا فیصلہ نہیں ہے یہ دو ہزار انیس پل کے دو ہزار انیس سو انیس میں دو ہزار انیس سو نوے میں جو شیخ ریاض صاحب کی جو فیڈریشن تھی اس وقت بھی ایک کھلاڑی پوزیٹیو ہوا تھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو کھلاڑی پوزیٹیو ہوگا وہ جو بھی انٹرنیشنل فیڈریشن کی سینکشن ہے وہ بکتے گا اور جو اس کا جو اس کے اوپر جو فائن ہوگا وہ بھی وہ کھلاڑی دے گا فیڈریشن نہیں دے گی تو یہ انیس سو نوے میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا دو ہزار چار میں بھی لوگ پکڑے گئے تھے اس وقت بھی شیخ صاحب کی فیڈریشن میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور اسی فیصلے کو ہم اب ہم نے بھی انڈورس کیا ہوا ہے دو ہزار بائیس میں کہ یہ جو فیصلے پہلے فیڈریشن نے کی ہوئے ہیں یہ ہی کانٹی نو کریں گے یہ خود پیمنٹ کریں گے فیڈریشن اس میں پیمنٹ نہیں کرے گی اس لیے ہم پیمنٹ نہیں کر نہ کر سکتے مجھے بتائیے کہ یہ اگر پیمنٹ نہ کی تو یقین ہی ہے کہ انٹرنیشنل ویڈ لیفٹنگ فیڈریشن بھی پاکستان کو بین کر دے گی لیکن جہاں تک آپ نے بتایا کہ نو برٹ اس وجہ سے نہیں جا سکا law ہے کہ it is a fundamental right for all یہ ہوئی نہیں سکتا کہ اس میں جیسے نہ جا سکے کہ اس پہ باقی فیڈریشن کیونکہ یہ لوازمات پورے نہیں کر سکیے تو اس لیے نہیں جا سکا ریفیوڈیز جا سکے یہ جو ہے یہ آئیو سی کو اور انٹرنیشنل فیڈریشن کو بیجنے چاہیے تاکہ وہ ہمارے ہمیں allow کر دے تو ہم بیج دیں گے ہمیں دونوں نے رکا ہوا ہے کہ جب تب آپ پیمنٹ نہیں کریں گے آپ کھلاڑی نہیں بیچ ستے کوئی یہ تو فیڈریشن کا کام ہے نا یہ فیڈریشن کو چاہیے کہ یہ جو فرنمنٹل رائر سے ان پہ تو لڑنا چاہیے فیڈریشن کو اپنے کھلاڑی کے لیے نہیں بس وہ ان کے رول بنے ہوئے ہیں رول کو جب تک ان کے جو انٹرنیشنل فیڈریشن کے جو رول اور قوانین ہیں اس کے مطابق انٹرنیشنل فیڈریشن چلتی ہیں اس کے اوپر تو نہیں جا سکتے ٹھیک ہے بڑھ سب آخری سوال ہے ہمارا آپ سے کہ کوئٹا میں ایک بہت خوبصورت ایونٹ ہوئے جس میں تمام لوگوں نے پارٹیس کیا ہے جس میں آپ کے فیڈریشن کے لوگ بھی شامل تھے انٹرم والے بھی شامل تھے اور جو بغیر انٹرم کے تھے وہ بھی شامل تھے وہاں سے ایک پیغام آیا سب کو مل کے خیر کو آگیا بڑھانا چاہیے آپ کیا کہیں گے جی میں بالکل اگری ہوں میں یہ جو ہمارے انٹرم کے ساتھ ہی ہیں میں ان سے آپ کے طور سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جگڑے کو چھوڑے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں جو وہ ان کی پوزیٹیو ہمیں انپٹ ہوگا ہم اس کے اوپر پورا عمل کریں گے اور ان کے ساتھ پوری طرح کوپریٹ کریں گے ہمارے درازے کھلے ہیں سب کے لئے بہت شکریہ بڑھ سب آپ نے اتنا وقت دیا اور بہت سارے ایسے طلب سوالات تھے جو پبلک گونج رہے تھے آپ نے ان کا بڑا خندہ پریشانی سے جواب بھی دیا اور ہمارے یہ چیز کریں گے میرا مشورہ صرف حصد کہ ہمیں مل کے چلنا ہمیں یونٹی رکھ نہیں ہمیں اپنے فریڈریشن کے بڑوں سے یہ کہتا ہوں کہ بشک چل کے جانا پڑے منع لیں کیونکہ اس پورٹس کو ہم لوگوں نے پریزر کرنا اور ویڈ لفٹنگ تو اتنی اچھی گیم ہے تو چند ہی سپورٹس ہیں جس میں ویڈ لفٹنگ آتی ہے جس میں پاکستان دیفرڈ لورنز یہ جو آپ نے آخر میں باتیں کی ہیں یہ میری دل کی باتیں ہیں اور میں اس کو انڈورس کرتا ہوں اور میں یہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو لڑائی جبلے کو چھوڑ دیں ویڈ لفٹنگ جو ہے اس کو ہم اس میں یہ جو بات ہے نا کہ ایک دوسرے کو مطلب اگر آپ یہ کہیں میں کہوں کہ یہ دیکھنا نہیں چاہتا انٹیرم کمیٹی کو انٹیرم کمیٹی اگر یہ کہ عوض عمران بٹ جو ہے وہ اللہ کے پاس چلے جانا چاہئے تو ایسے پھر ممکن نہیں ہے اگر آپ بیٹھ کے بات کرنا چاہیں آپ بیٹھ کے بیتری کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بلکل یہ کہیں کہ بھی تم ہٹی جاؤ بلکل اور چلے جاؤ اور اللہ کے پاس چلے جاؤ تو اگر آپ پوزیٹیو ہوں تو ہم بھی پوزیٹیو ہیں ہم آپ کے پاس آنے کے لیے بھی تیار ہیں بڑھ سب بہت بہت بردست اور میں اس وقت کور سجیس کروں گا ذمہ داروں کو خاص طور پر پاکستان سپورٹس بورڈ کو کہ اگر اتنا بڑا دل موجود ہو تو وائی نہ کس شٹنگ ارینجمنٹ پاکستان سپورٹس بورڈ کرے اور جو بھی معاملات ہیں ایک ٹیبل پر بیٹھ کے حل کیے جائے میں چھوٹی سی بات آپ سے عرض کر رہو مجھے یاد آگئی ہے یہ جو گیمز علمپی گیمز سے پہلے میرے بھائی جو ہیں دستگیر بٹس اور نو بٹس ان کے بیٹے انہوں نے پاکستان علمپک اسوسییشن کے ساتھ رابطہ کیا تھا کہ ہمیں علمپی گیمز بیجا جائے انہوں نے کہا کہ اس وقت پوسیبیلیٹی نہیں ہے یہ ایک سفارش کروائی تھی اور پھر ان سے یہ بات پاکستان علمپک اسوسییشن نے یہ کہا تھا کہ ہم علمپی گیمز کے بعد آکے آپ دونوں لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں اور یہ آپ کی شکرگنجی دور آئی کر دیتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ وہاں پہ علمپی گیمز خوش قسمتی تھے عرصہ ندیم جیت گئے اور ان کے جیتنے کی جو اور ان کی جو پذیر آئی تھی شاید اس نے میرے بائیوں کو بیچے کو افنڈ کر دیا اور انہوں نے پھر لگتار جو ہے وہ مجھے گالیاں نکالنی شروع کر دی اور بری باتیں کی اور مطلب یہ ایک میں نو بٹ کے والد کسے بھی بڑھا ہوں اور ان کے ساتھ میں ٹریننگ کیمپ میں بھی رہا ہوں تو یہ ایک کسی کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ اختلاف کرنے کے بھئی ایک پوزیٹیو طریقہ ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ گالیاں بھی دیتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تصور بھی کریں کہ وہ آپ کے گھر بھی آجائے اگر تو میں تو مطلب مجھے کوئی مجھے کوئی ویڈ لفٹنگ ساتھ چمٹے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے تو پچاس سال ہو گئے میں تو میرا خیال ہے میری پینسٹ سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہو سکتا ہے میں کل پرسوں ترسوں کبھی اللہ کے پاس سلا جاؤں تو میں تو اپنے آپ کو جواب دے سمجھتا ہوں اللہ کے سامنے کہ جو چیزیں جو بھی ہو رہی ہیں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں اس لئے اپنے آپ کو تیار پاتا ہوں اور میں جو میری ازمشن ہیں چیزوں کے بارے میں اس کے بارے میں میں نے آپ سب بتا دیا ہے کہ جو بھی صورت ہے ایسی جیسے بھی ہے بہت سب بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ پھر آپ سے آپ نے بہت ٹائم دیا ہے مجھے میرا خیال ہے کافی ٹائم ہو گئے میں دیکھ نہیں سکتا ہوں پان پر ہو گئے جی انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اگر آپ کو اور بھی کسی بھی قسم کی کسی کوئی بات آپ نے مجھ سے پوچھ نہیں ہو میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ آپ کی جو سجیشن بھی ہوگی ہم اس کے اوپر بھی غور کرنے کے لیے بوری طرح تجار رہے ہیں شروع میں یہ بھی کروں گا کہ آپ جو ہے یہ میرا پروگرام جو ہے آپ کا پروگرام اس میں کوئی کارٹ چھانٹ نہیں کریں گے اور جیسے بھی بات میں جیسے جو آپ دیئے میں صرف اس میں اتنی ہی کارٹ چھانٹ کروں گا جس میں ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے پوز ہوئے یا رکھے باقی پروگرام آپ کا جائے گا آپ کی بڑی خوبصورت بات ہیں کہ ہی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی کے لیے بھی نقصان دیو آپ نے بہت بات کی اور میری اپنی کئی دور ہوئی ہیں اور میں مذہر چاہوں گا ان میور سے شاید میری وجہ سے میرے دل آزاری ہو تو میں دل سے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں آپ سے بھی اور بہت سارے ان دوستوں سے جو شاید مجھے پارشل سمجھ رہے تھے میں حقیقت میں چاہتا ہوں کہ سپورٹس جو ہے وہ ترقی کریں اور سپورٹس میں اگر کوئی کمیاں ہیں تو ہم لوگ مل بیٹھ کے حل کریں تینک بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم تینک بڑ سار بہت شکریہ جی مجھے امید ہے کہ آپ نے حافظ عمران بڑ سار کی یونائٹ کرنے کی اس رائے کو بہت پسند کیا ہمیں دل کھلے کرنی ہمیں ایک ساتھ بیٹھ کے ڈسکس اپنی غلطیوں کو ماننا اور اچھی رائے کو ایبزورب کرنا اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوگے تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی ویٹ لفٹنگ تو کیا ہر گیم میں بہترین عزازات ہوں پاکستان سپورٹس بورڈ اور پاکستان اولمپک ایسوسییشن سے اتنی نہ کہ ان کو ڈیوائیڈ کریں پاکستان اولمپک بھی ہماری ہے پاکستان سپورٹس بورڈ بھی ہمارا ہے اور تمام فیڈریشن مل کے یہ گلدستہ بنتا اس گلدستے میں اچھے بھولوں کو سجائیے نہ کہ اس گلدستے میں اچھے بھولوں کو سجائیے نہ کہ ان کو بکھرنے دیں سمیٹ لیں یہ آپ کا بھی فرض ہے یہ میرا بھی فرض ہے اور رائے ضرور دیجئے شیئر کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ہو لیں 80% سپورٹس کے لوگ اس کو سبسکرائب نہیں کر رہے گے بغیر سبسکرائب کیے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ حسانہ کریں سبسکرائب کیجئے سپورفیڈ یوٹیوب چینل کو تینک یو